اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت دہم بیٹے آج آپ کے اردو کے کام میں جو ہم تفہیم عبارت نمبر پڑھیں گے وہ تفہیم عبارت نمبر تیرہ ہے بیٹے میں آپ کو اس عبارت کے حل کی طرف لے کر چلتی ہوں آگے آئیے یہاں میرے پاس ریسورس بک موجود ہے یہ تفہیم عبارت نمبر تیرہ میں آپ کے سامنے مختصن پڑھتی ہوں اور ہم اس کے سوالات کا جوابات حل کریں گے قائد عظم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سے ایماندار پاہمت ندر اور مستقل مزاج انسان تھے ان کا دارمن لالچ اور ہوش سے پاک تھا وہ کسی جاجیا ساتھی وکیل سے بھی اپنی شان کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے نہ مسائد حالات میں گھبراتے نہیں تھے اور نہ کبھی دغا اور فریب سے کام لیتے تھے ان کی سیاست صاف ستری اور پاکیزہ تھی وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے جس بات کو حق سمجھتے اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مسلحت کوشی سے کام لیتے تھے خوش پوشی کا انہیں بے حد شوق تھا اور شوق اور سلیکہ تھا اور آخر تک قائم رہا ہندوستان کے کتنے ہی واسرائیوں نے ان کی خوش پوشی کی تعریف کی ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ان کی شہرت بامِ اروج پر پہنچ گئی پاکستان کا قیام ان کا عظیم کرنامہ ہے بیٹے سوالات کے جو بات دیکھیں سوال نمبر ایک ہے کہ کہتے ہیں قائدی آدم رحمت اللہ علیہ کس قسم کے انسان تھے قائدی آدم رحمت اللہ علیہ ایماندار باہمت ندر اور مستقل مزاج انسان تھے اگلا سوال ہے قائدی آدم رحمت اللہ علیہ کا سیاسی رویہ کس قسم کا تھا قائدی آدم رحمت اللہ علیہ کی سیاست صاف ستری اور پاکیزہ تھی اس سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدام کے سخت مخالف تھے سوال نمبر تین قائدی آدم رحمت اللہ علیہ کا عظیم کرنامہ کون سا تھا جواب دیکھئے پاکستان کا قیام قائدی آدم رحمت اللہ علیہ کا عظیم کرنامہ ہے اگلا سوال ہے ہندوستان کے واسرائیوں نے قائدی آدم رحمت اللہ علیہ کی کس واسر کی تعریف کی اگر جواب میں دیکھئے ہندوستان کے واسرائیوں نے ان کی خوش پوشی کی تعریف کی اگلا سوال ہے قائدی آدم کو کس چیز کا بہت شوق اور صلیقہ تھا قائدی آدم رحمت اللہ علیہ کو خوش پوشی کا بہت شوق اور صلیقہ تھا بڑی اتفیمی بارت نمبر تیرہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کے سوالات کے جواب آجو ہیں وہ آپ کے سامنے حل کر دی ہیں آپ اس کو یاد بھی کرو گے اور اپنی کاپیس کے اوپر لکھو گے بھی شکریہ اللہ حافظ